پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مذہب ہے ہوں گے میرا نام ہے مدہ سے میں ہوں بشر سکرز آج کٹو کا ڈائیڈل ہے آئیودہ کے چھوٹے مہند اور بچی نے دیا رام مندر ویرودیوں کو قرارہ جواب مطلب کچھ رام مندر ویرودی بھی ہیں جو مطلب خود ہندو ہو کے بھی ویرود کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور ان کو آئیودہ کے چھوٹے بچے مطلب ایک ساندھ بچے اور ایک بچی نے جواب دیا کیا ہوا دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں کے بعد میں محض بارہ سال کے ان کی عمر ہے اور جب یہ بول رہے تھے تو تمام لوگ جو ہے اکاش اب تھوڑا کیمرہ گھما کے دکھائیے اتنے سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو لگاتار دیکھ رہے تھے اور پیچھے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو یہ بارہ سال کا بچہ ہے اور اس کے اندر کتنا زیادہ پرتبھا ہے کتنے اچھے سے یہ اپنی باتوں کو رکھ رہا ہے اور کتنے اچھی طریقے سے اس باتوں کو کہہ رہا ہے تو یہ ہے بارہ سال کے ہنمان گڑی کے محنت یہ بہت وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور جب میں ان کا انٹریو دیکھ رہی تھی میرے ہی ایک ساتھی ویمل تیاگی ان کا نام ہے یوٹھ میڈیا کے ہیں وہ انٹریو کر رہے تھا میں ان کو پیچھے سے کھڑے ہو کے پچھلے آٹھ دس منٹ سے میں ان کو دیکھ رہی تھی تو میری بھی جگہ سا ہوئی کہ میں ذرا ان سے بات کرو اور سمجھنا چاہوں کی وائرل ہو رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے پر بہت زیادہ پرسندتہ نہیں ہے پرسندتہ نہیں ہے آپ نے اس موکش کو اپنا لیا ہے کہ آپ کو کوئی پرسندتہ زیادہ دکھ نہیں ہوتا ہے ہم زیادہ جنتہ کی بیج میں بھی نہیں رہنا چاہتے صرف انمان جی کی سیوہ میں رہتے ہیں زیادہ زیادہ سمجھ کیسا لگتا ہے آپ کو انمان جی کی سیوہ کر کے جیسے لگتا ہے سب کچھ ہم نے پا لیا بیٹھے بیٹھے کہنا نہیں ہے مانگے ملے نہ بھیک اور مانگے موتی ملے وہ اللہ اللہ مطلب 12 سال کے مہند ہے تھوڑا سا جو ہے ان کا پروچہان بڑھانے کے لیے تھوڑا تالیا جب بڑھیا بات بولے تو ایسے تالیا بجائی ہے ان کے لیے ایسے سوخا سوخا نہ رہے اچھا نام کیا ہے آپ کا مہن جی سورج داس سورج داس صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ پانچ بجے پانچ بجے اٹھتے ہیں پرتے دن ہنوان جی کی سیوہ کرتے ہیں جی اچھا تو ابھی آیودھے آپ کو کیسی لگ رہے ہیں اچھا اکدم بھب بھی میں ہے اور دیکھنے لائک ہے ہم سب لوگ تو پر روز دیکھ رہے ہیں روز درسن کر رہے ہیں اب جیسے لگتا ہے روز دیکھتے ہیں پر جیسے لگتا ہے کچھ نیا ہے آج کچھ نیا ہے آج کیا نیا دیکھا آپ نے اب آج یہی لائٹ جل رہی ہے یہی نیا دیکھا ہم نے آج ہم پہلی بار دیکھنا ہے آج ہم چار سال سے رہتے ہیں کبھی کچھ اور دیکھتے ہیں کبھی کچھ اور رب بہت انتی پہ ہے یہ چار سال پہلے والی یاداش آپ کو ہے ہاں تھوڑا تھوڑا یاداش ہے یہاں کوئی ہم دیکھتے تھے بہت گہرہ گہرہ تھا یہاں کوئی آتا نہیں تھا جیسے لوگ آتے تھے چار سال پانچ سال پہلے یہاں تو بہت کم لوگ آتے تھے یوٹیوبر کہیں مہینے میں آجاتے تھے آجاتے تھے اب تو دکھائی دے رہا کہ سبھی یوٹیوبر ساید آیودیاں بھی ہیں سارے یوٹیوبر جو ہے وہ سب کے سب آیودیاں میں ہیں اچھا آپ راجنیتی پہ بھی خوب بات کرتے ہیں چھوٹی سی عمر میں نہیں آپ جو آپ پوچھ رہی ہیں اسی کو پتر دے رہے ہیں میں تو دیکھ رہی تھی کہ بھی جیسے میرے ایک ساتھی ویمل جو ہے آپ سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں آپ بڑیاں کھلے سونیا راہل ہو ویسی سب بولے جا رہے ہیں بڑیاں ہم پوچھ رہے تھے وہ ہی بتا رہے تھے کیا سمجھ میں آتی ہے راجنیتی کے بارے میں بہارت سال کے راجنیتی کچھ نہیں سمجھ میں آتی ہے بس یہ ہی ہے ہم یہ کھی چیز جانتے ہیں جو رام بھگوان کا حرمان جی کا سیوک ہے وہ ہی پورے بھارت کا سیوک بن سکتا ہے آپ کے ابھی نہ ووٹ کرنے کی عمر ہے نہ آپ کے مطلب ویسے کچھ مطلب اٹھارہ سال کے بھی آپ ابھی نہیں ہوئے ہیں بارہ سال کے امیس اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنمان کے جو سیوک ہیں رام کے جو سیوک ہیں یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ مندر بنانے سے کوئی ہنمان اور رام کا سیوک ہو جائے گا مندر بنانے سے رام سیوک نہیں ہو جائے گا سوڑے پہ دیکھ رہے ہیں کیا کیسے ہو رہا ہے نالی سڑک گھر آواز ہر ایک چیز گاؤں میں بھی گو سالہ ہر ایک چین ڈبلیممنٹ ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے یہاں یہ سرکار سرکار نہیں یہ بھگوان کی سیوک بھگوان کی سیوک ہے سوچیں کتنے لوگ جو ہوں گے وہ ان سے پرباوی تو میں ان سے انٹرویو لگ رہا ہے دیکھو جو نیشنل میڈیا وہ یہاں پر آ کر انٹرویو لینے کے لئے پہلے یہاں پر دوسرے کھڑے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائی آپ کی آیوڈھیا آپ اتنی بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ہے نا تو کہ بولنا کیا چاہیں گے آیوڈھیا کے بارے میرے لوگ تو کھرے ووٹ بٹورنے کے لئے خالی سرکار جو یہ سب کرتی نہیں ہم تو یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بار جتنی بھائی لوگ بہن لوگ بھائیا لوگ دیکھ رہے ہیں بیڈیا وہ ایک بار ایوڈھیا آئے درسن کریں وہ پورا سہر گھومیں تب ان کو پتا چلے گا کہ ایوڈھیا کیا چیز ہے رام جی کا جنم یہاں ہوا ہے تیسوارگ ہے ایوڈھیا آپ ایک بار بتائیے آپ حنمان بھکت ہیں رام بھکت ہیں اور جو لوگ رام کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں حنمان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو آپ کے آپ کی بدھی سے کیا کہیں گے ہماری بدھی سے کہیں گے کہ ہم کو تو لگتا ہے وہ جہاں رام ہے وہاں رامڈ ہے رامڈ کے روپ میں وہ سب ہیں حاضر جوابی آپ نے کہا سے سیکھی جہاں رام ہے وہاں رامڈ ہے رامڈ کے روپ میں وہ لوگ ہیں جو رام کا پی روڈی ہے رامڈ ہی ہوگا باکی پورا بس ان کا سیوک ہی تھا چوہدی راجہ تیرام چوہدی راجہ کیا ہوتا ہے چاروں دسانوں کے راجہ پیچھے جو لڑکی بیٹھے ہیں پرانے اتحاس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے بس تھوڑا تھوڑا ملائم سنگھ کے بارے میں کائر سیوکو کے بارے میں عشوک سنگل کے بارے میں ملائم جی کائر سیوکو پر گولی چلوائے تھے اور کئی لوگ تشتہ بڑھا رہے تھے مانگ کر رہے تھے سنسکرٹی کی مطلب آدھر سمان کر رہے تھے تو ان پر گولی چلوانا کہیں کا صحیح ہے آپ کیا مانگ ہم تو غلط سرکار کا اس میں مانگتی لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے سرکار کو بناتا بھون ہے جنتہ ہی بناتی ہے نا اور جنتہ وہ پر گولی چلوانا یہ کہاں کی سرکارتا ہے راجو مہنت داز جو ہیں وہ آپ ہی ہنمان گڑی کے ہیں وہ تو ٹی وی ویگرہ میں اتنا آتے ہیں آپ اتنے بارے کوئی سی ٹی وی والے نے اپروچ کیا آپ کو اپروچ کیا ابھی پرسو چل رہا تھا ساید ٹی وی پر میرا کونسے ٹی وی چینل دکھائیں آپ کو یاد نہیں کہ سمیں بہت لوگ مل رہے ہیں نا بچے سمارٹ بچے سے بڑا ہے سب ہنمان جی کا کرپا ہے وہ آیا کونسا ہے دیکھیں ان کے ہاتھوں میں مبائل اتنا بڑا لگ رہا ہے اور اتنا کیوٹ لگ رہا دیکھنے میں نہیں آرہا ہے کونسا ہے تمام لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں نیچے چلا گیا نا ٹی وی والے بھی آپ کو اپروچ کر رہے ہیں جی تو بڑیا سپائیوں کو دھوتے ہیں کی نہیں دھوتے ہیں سپائیوں کو کانگریسیوں کو نہیں نہیں ہم دھو بھی تھوڑوں میں دھویں گے بس یہ کہیں کہ ہنمان جی کے سرن میں آ جائیں انہی کے لیے اتنا اچھا ہے ہنمان جی کے سرن میں رام جی کے سرن میں آ جائیں ان کے لیے یہ اچھا ہے ممی پاپا کہاں ہے گھر پہ گھر پہ وہ یہاں آپ یہیں آئے اوڈے کے رہنے والے کہیں سے آئے ہیں انمان گڑی جی جی یہ ہے پر آئے ہیں الگ سے یہاں سے بارہ کلومیٹر ایک گاؤں ہے گرام بہوروں پر پوچھ دا دیرہ جی جی ہم رہتے ہیں انمان گڑی جواب ایسا دیتا ہے کہ ریپورٹر بھی چپ کر جاتا ہے چپ کر جاتا ہے یہ بچہ میں کہتا ہوں بہت بڑا آگے جاتا ہے اور جو اس نے جواب دی ہے نا کہ اس نے کہا ہے کہ لوگ اس کی خلاف بھی باتیں کرتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں رامن جی تھے تو رامن بھی تھا ٹھیک ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو رامن اور بھائی مطلب سیڈیسلی گائز آپ اندازل اس بچے کا کتنا تیز دماغ یہ چیک کر لو سنس آف ہیومر کیسا فوراں جواب کیسے دیتا ہے وہ چیک کر لو اور بولنے کا سٹائل بولنے کا طریقہ وہ چیک کر لو اس بچے کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انڈیا میں کیسے کیسے بچے ہیں اندازلہ کالو بارہ سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ جس کو اس ٹیم بارہ سال کی بچے ٹھیک سے میں کہتا ہوں کھیلنا بھی آپ اندازلہ لگاؤں لگتا ہی نہیں ہے بندہ ایسا لگتا ہے کوئی پچھے سال تیس سال کے بندے سے بھائی ایپ انٹرویو لے رہے وہ بھی ایسا نہیں دے گا جس طریقے سے یہ جھٹ پٹ جواب لے رہا ہے اور کیا ٹیلنٹ سچ یہ آگی جاگے بہت بڑی چیز بہت بڑا اور سب سے بڑی بات یہ لوڈ راپ کا بھگتا ہے اور مطلب انوان جی کا اور موقعتا ہے جو اور سمکار کے بارے میں بولے جو یوکی سمکار جو آتی ہیں وہ اصل مساجی جس مطار میں تحاد سب کچھ پتھ آپ کا گزر کے نیبنے کے کومنٹ سیکشن میں تیبنے بہت زیادہ خیال رکھمہ رہا ہے